بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر مسلمان جو کلمہ گو ہے کہ جب دنیا سے جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی زندگی کے بارے میں سوال کرے گا کہ تو کیا لے کر آیا ہے اگر یہاں سے زندگی بنا کے گیا ہے تو وہ نفع میں رہے گا اور زندگی بگاڑ کر گیا ہے تو وہ نقصان میں رہے گا آج یہ جماعت والے چل پھر کے گھر گھر جا کر خوش آمد کر کے اللہ کی بات کہتے ہیں بھائی صاحب کچھ وقت فارض کر لے زندگی بنانے کے لیے تیرا فائدہ ہے ہم یہ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں فرصت نہیں لیکن جب آنکھ بند ہوگی یہ اللہ سے جو چیز مانگے گا وہ ملک مال نہیں مانگے گا وہ اللہ سے وقت مانگے گا اے اللہ مجھے دنیا میں واپس کرتے ہیں لالی عامل و صالحہ میں نیک عمل کروں گا جا کر مجھے فرصت دے دیں لیکن موقع ہاتھ سے نکل چکا ہوگا اللہ دوبارہ زندگی بنانے کا موقع نہیں دے گا کہ بندے جو کر کے آیا بھگتنے کا وقت ہے اسے اور آدمی کو اتنی حسرت ہوگی اتنا افسوس ہوگا کہ آدمی خون کے آنسو روئے گا اس کے آنسوں کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں چاہو تو اس کے آنسوں میں کشتیاں چلا لو کوئی فائدہ نہیں رونے کا اور اس کے علاوہ آدمی حسرت سے اپنا ہاتھ کھائے گا یوں ہاتھ کھائے گا کونیوں سمیت کھا جائے گا تو پتہ بھی نہیں چل گا میں نے اپنا ہاتھ کھایا کہے گا کاش میں اللہ کے ساتھ ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا کاش میں اچھے لوگوں کو دوز بناتا لیکن جو لوگوں کو حسرت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آج موقع ہے سنبھلنے کا آج موقع ہے کچھ کرنے کا اور اللہ نے اپنے کو سنبھلنے کے لیے اور زندگی بنانے کے لیے کام دیا ہے ہم غفلت میں بھی تھے تو یہ جماعتوں نے چل پھل کر کے ہمیں متوجہ کیا ہماری سوڈیوں میں ہاتھ ڈالی ہماری خوشامت کی ہم سے اللہ کی بات کہی ہم سے روٹی نہیں مانگی ہم سے کپڑا نہیں مانگا ہم سے کھانا نہیں مانگا ہم سے اللہ کی بات کی بھائی شاہب زندگی بنا لے اور زندگی بگار کے لے جائے گا تو وہ تیرا نقصان ہے اور دیکھ اللہ کھوٹی زندگی قبول نہیں کرتا اور ہر وہ زندگی کھوٹی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مین نہ کھاتی ہو اللہ نے موقع دیا سملنے کا ہمارے بڑے اللہ ان کو جزائے خیر دے وہ یہ کہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے کہ اپنی زندگیاں بناو بلکہ بزرگو اپنے کو تو زمانہ بیٹھ گیا تبلیغ کی بات سنتے ہاں وقت نکل گیا زمانے سے بات سنتے تبلیغ 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 جماعت جماعت دین کا کام زمانے سے سنتے لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے علاقے کو دین کے عامال کا نمونہ بناو ایسا بناو اپنے علاقے کو اپنے گھر کو بناو اپنی زندگیوں کو بناو اپنے محلوں کو بناو اپنی بستیوں کو بناو اپنے علاقے کو عامالِ بحمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بناو مطلب ہم لوگ بھوپال سے واپس ہوئے اجتماع سے بیچ میں ایک بستی میں اترے ہمیں کچھ کام تھا جماعت کے حضوری تھا کسی نے کسی کے بیان کا کسٹ لگا دیا وہ کہنے لگے کسٹ کے اندر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم و خلفہ عاشدین کے زمانے میں کہ بے نمازی کی جنازی کی نماز نہیں پڑھائی جاتی تھی میں کہہ اللہ کیسی بات کر رہی ہے تو ہوش بھی ہے بات کرنے والے کو ارے وہ تو ایسا زمانہ تھا بے نمازی تو تھا نہیں کوئی کوئی بے نمازی نہیں تھا صحابہ فرماتے ہیں اس زمانے میں لنگرہ لولہ بھی ہوتا پکر کے سپنے بٹھا دیتے ہیں منافق جو زبان سے کلمہ پڑھتا تھا دل کا بے ایمان تھا اس کی بھی جنت نہیں تھی کہ نماز با جماعت چھوڑ دے ناممکن بات تھی ایسا ماحول بنا ہوا تھا اللہ جس کی تعریف کرے جب نماز کا حکم آیا نا نماز سو فیصد زندہ ہوئی اور جب حضرت جلال نے آدھان دی تو ایک ایک آدمی ہی چل کر آیا مسجد تک تو کانوں کو چھوڑ دیا کاربار کو آگے پیچھے کر لیا اللہ کو آدائیں بہت پسند آئی اللہ فرمانے لگے یہ جواں مرد ہیں کیسے ہیں مرد نہیں جواں مرد ان کو کوئی چیز نہیں اکتی اللہ کی یاد سے زکاة کے دینے سے نماز کے قائم کرنے سے وہ آخرت کے دن سے درتے ہیں جب دنوں کو اللہ پلٹ دے گا اس کے لئے خدا کے حکم کو پورا کرتے ہیں کیسا ماحول ہوگا جیسے آج بیدینی کا ماحول عام ہے اس زمانے میں دین کا ماحول عام تھا اور یہ ماحول کس سے بنے گا یہ ماحول بنائے گا آمال سے دیکھو ایمان کا مسئلہ اللہ اور بندے کے درمیان کا ہے تیسرے کو دخل نہیں اس کے اندر لیکن نماز کا معاملہ ایسا ہے یہ اجتماعی عمل ہے ایک دوسرے کا تعلق ہے اس سے آدمی کے دین کے اظہار کے لئے نماز ہے شریعت تو ظاہر کا نام ہے شریعت اندر کی چیز کا نام ہے ظاہری عامال کا نام ہے اندر کا تعلق تو اللہ اور بندے کا ہے لیکن ظاہر کا تعلق شریعت سے ہے ایک دائری عمل نماز کا ہے اور فرمایا مسلمان اسی سے پیٹھانا جاتا ہے ایمان کے بعد اللہ تعالی نے نماز سب سے پہلے فرض کی بلکہ تیرہ سال مکہ کے دو سال مدینے کے ایمان اور نمازی کی تو محنت ہوئی ہے پندرہ سال مسلسل ایمان نماز ایمان نماز بلکہ ایمان کا دار و مدار بھی نماز پر ہے آپ کیاں کشیتی ہوتی نا یہ نہیں ہوتی ہرے ہوتی نا اس میں کیا ڈالتے ہو تیل کی گھی کچھ بولتے نہیں کیا ڈالتے ہو کشیتی میں گھی اسپیشل ہاں کیا ڈالتے ہو گھی بیچ نہیں بیچ کو سرسر شاداب کر رکھنے کے لیے پانی کیا ڈالتے ہو پانی اور آپ نے اس میں بغیر پانی بجائے پانی ڈالنے کے گھی ڈال دیا پانی مہنگا ہے کہ گھی مہنگا ہے اے بولو نا گھی آپ نے ڈال دیا کھیتی سرسر ہوگی نہیں پانی ڈالو کھیتی سرسر تو شاداب ہوگی ایسی فرماتے ہیں ایمان کے باغیشے کے لیے عبادت کا پانی چاہیے تاکہ مردے دم تک ایمان کی کھیتی سرسر دو شاداب لے اگر ایمان کی کھیتی وہ عبادت کا پانی نہ ملے تو خطرہ اس بات کا کہ موت تو خطرہ اس بات کا پانی چاہیے کوشیتی سرسر موسیقی